الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی وما جعلن رؤیل لکتی ارائیناکا الا فتنة للناس صدق اللہ العظیم بچھلے جمعے کے بیان میں آپ حضرات کے سامنے انگریزی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع علی السما کے متعلق چند باتیں میں ارز کر رہا تھا اسی دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف بلند ہونے کو بیان کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ایسا معجزہ عطا کیا تھا لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے تذکرے سے پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو بیان کرے اور اسے سمجھے بھی اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی تھی بعد حضرات کا یہ کہنا ہے بالخصوص اس زمانے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو رات کے وقت اللہ تعالی نے ان کو کروایا تھا یہ جسم کا سفر نہیں تھا یہ صرف روح کا سفر تھا ہمارا یہ کہنا ہے اہل سنتی والجماعہ کا یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر محض روحانی نہیں تھا بلکہ روح کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتھر جسد اتھر بھی ساتھ شامل تھا اسی سلسلے میں اور اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کروں گا اور اسی کی تفسیر میں انشاء اللہ تعالی میں اس بات کو ثابت کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جسمانی سفر تھا صرف روحانی سفر نہیں تھا سورة الاسراء کی پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلَمْ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى پاک ہے اللہ تعالی کی ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے حصے میں سیر کروائی مسجدِ حرام سے لے کر مسجدِ اقصى تک اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی اسراء کے متعلق بیان کر رہے ہیں پہلے ہم اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ایک بہت لمبا سفر تھا وقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ مسافت کے اعتبار سے اور اس مبارک سفر کے دو حصے ہیں ایک وہ حصہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ حرام سے لے کر مسجدِ اقصى تک تشریف لے گئے اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجدِ اقصى سے لے کر آسمانوں کے اوپر تک گئے پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس مبارک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت لمبا سفر ہوا مسافت کے اعتبار سے لیکن اس ایک ہی سفر میں دو حصے ہیں ایک زمینی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے اور آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے وضاحت کے ساتھ صاف صاف الفاظ میں اسراء کے سفر کا یعنی پہلے سفر زمینی سفر کا تذکرہ کیا ہے اور احادیثِ نبویہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوسرے حصے کا یعنی معراج کا آسمانی سفر کا تذکرہ کیا ہے اسی وجہ سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی شخص اسراء کا انکار کرے تو وہ آدمی کافر بن جائے گا اس لیے کہ اسراء کا تذکرہ زمینی سفر کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے اور وہ شخص جو آسمانی سفر کا یعنی معراج کا اس سفر کے دوسرے حصے کا انکار کرے اسے کافر نہیں کہا جائے گا کیوں اس کا تذکرہ صراحتا قرآن میں نہیں ہے لیکن اس آدمی کو مبتدع اور فاسق کہا جائے گا کیوں اس نے ایسے نظریہ کا انکار کر دیا ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا ہے تو یہ پہلی بات ہے اسراء اور معراج کے سلسلے میں اس آیت میں اللہ تعالی اس سفر کو بیان کرتے ہوئے اولا پہلے لفظ سبحان کو استعمال کرتے ہیں سبحان اللذی اسراء بی عبدیہی پاک ہے اللہ کی ذات جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا اب ہمارے معاشرے میں بھی مخلوقات میں بھی آدمی سبحان اللہ تسبیح اسی وقت کرتا ہے جب اس کے سامنے کوئی ایسا کام کیا جائے یا کوئی ایسی بات ہو جو خرق عادت ہو جو حیرت کن ہو جو آدمی کو امیزمنٹ اور اسٹونشمنٹ میں ڈال دے اگر کوئی آدمی یہاں دروازے سے مسجد میں داخل ہو جائے تو اس مجمع میں سے کوئی اسے دیکھ کر سبحان اللہ نہیں کہے گا کیوں یہ تو ایک عام بات ہے ہر آدمی اس دروازے سے مسجد میں یوں ہی داخل ہوتا ہے لیکن کوئی آدمی وہ دیوار سے مسجد میں داخل ہو جائے نہ کہ دروازے سے تو مجمع میں سے ہر ایک پکار اٹھے گا سبحان اللہ کیوں اس لیے کہ اس کے سامنے ایک خرق عادت بات ہوئی ہے اس کے سامنے ایسی حیرت کن بات ہوئی ہے کہ اس بات نے اس آدمی کو حیرت زدہ کر دیا ہے تو مخلوقات میں سبحان اللہ اسی وقت کہا جاتا ہے جب آدمی کے سامنے کوئی خرق عادت حیرت کن بات آئے یہاں اندازہ لگائیے یہاں کوئی عام آدمی مخلوقات میں سے نہیں یہاں کوئی نبی نہیں یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے وہ نہیں بلکہ یہاں خالق کائنات خالق مخلوقات اللہ تعالیٰ ازدات خود اس اسراء کے بارے میں سبحان اللہ تسبیح بیان کر رہے ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر عام آدمی کے سامنے کوئی بات ہو وہ سبحان اللہ اسی وقت کہے گا جبکہ وہ بات معجزے کے طور پر ہو یا وہ بات خرق عادت ہو یہاں کوئی انسان نہیں بلکہ خالق انسان اللہ سبحانہ وتعالی اس سفر کو بیان فرمانے سے پہلے سبحان اللہ فرما رہے ہیں یہ بات حیرت کن ہے یہ بات حیرت زدہ ہے اور یہ بات معجزہ ہی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی کسی اور واقعے کو بیان نہیں فرما رہے ہیں اور پچھلے بیان میں ہم یہ بات سمجھ چکے تھے کہ اگر ہم اس سفر کو محض روحانی سفر مانے ہم اس کو جسمانی سفر نہ مانے تو روحانی سفر میں روح کے سفر میں یہ کوئی معجزہ نہیں یہ کوئی خرق عادت بات نہیں یہ حیرت زدہ بات نہیں کیوں آدمی جب سو جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور اس کی خواب حقیقت میں اس کے روح کا سفر ہے تو آدمی اگر مسجد میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں پہنچے اور وہ یہ کہے کہ رات میں تو میں نے جنت کی سفر کی تھی رات کو تو میں نے مسجد حرام کا سفر کیا تھا میں تو دوسرے آسمان تیسرے آسمان پر پہنچ گیا تھا تو کوئی آدمی سبحان اللہ نہیں کہے گا کیوں روح کا نیند کے دوران خواب میں ایسی جگہوں میں جانا یہ خرق عادت نہیں یہ عادت کے موافق ہے اس پر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا ہاں اگر کوئی آدمی فجر کے نماز میں آئے اور یہ کہے کہ میں دوسرے آسمان پر گیا تھا یعنی میرا جسم گیا تھا تو سب چیخ اٹھیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے واہ ہوا تو اگر ہم اس کو صرف روحانی سفر مانے تو اس سے پہلے سبحان اللہ انسان کا بھی نہیں بنتا اور اللہ تعالی نے یہاں خود سبحان اللہ اس واقعے سے پہلے بیان فرمایا ہے معلوم ہوا یہ صرف روحانی سفر نہیں یہ جسمانی سفر ہے اگلا فعل اللہ تعالی استعمال فرماتے ہیں اسرا بی عبدی اللہ نے رات کے دوران اپنے بندے کو سیر کروائی ہے یہ جو فعل ہے اسرا کا عربی زبان میں یہ صرف اس سفر کے لیے آتا ہے جو روح اور جسم دونوں کا ہو وہ صرف روح کے سفر پر بولا جاتا ہے ہی نہیں اب میں آگے پیچھے کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں یہ بات قرآن کریم کی چند آیتوں ہی سے ثابت کروں گا اللہ تعالی نے نوح علیہ الصلاة والسلام کو مخاطب کیا اور نوح علیہ الصلاة والسلام سے فرمایا رات کے دوران آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کا سفر کیجئے تو کیا نوح علیہ الصلاة والسلام نے اپنے اہل کو یہ کہا کہ آپ آنکھیں بند کر لو خواب میں چلے جاؤ اور خواب میں ہم سب روح کا سفر کرتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالی نے جب لفظ اسرا کے ساتھ اسری کے ساتھ حکم دیا نوح علیہ الصلاة والسلام کو معلوم تھا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے جسد معروح یعنی جسم اور روح کے متعلق سفر کا حکم دیا جاتا ہے تو نوح علیہ الصلاة والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ جسمانی طور پر رات کے دوران چل پرے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا قصہ سب کو معلوم ہے اللہ تعالی نے اسے قرآن کریم میں بتفصیل بیان کیا ہے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا تذکرہ بنسبت دوسرے انبیاء علیہ الصلاة والسلام سے زیادہ کیوں ہے صرف یہ نہیں ایک اور سؤال بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پر تھے وہ اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا دیدار بھی فرمایا اس میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود ہے اللہ تعالی کے ساتھ ہم کلام ہوئے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفادیہ نمازوں کا اور کتنی نمازوں کا تحفادیہ پچاس نمازوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول کر لیا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نزول پذیر ہوئے تو ایک آسمان پر پہنچتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری امت کو تو بہت کم نمازیں دی گئی تھی لیکن میری امت ان نمازوں کو ادا نہ کر پائی تو میرا خیال یہ ہے کہ میری امت نہ کر پائی لہذا ممکن ہے کہ آپ کی امت بھی اتنی زیادہ نمازیں ادا نہ کر پائے تو اس کو سن کر کے اس مشورہ کو لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ایک عجیب یہاں نقطہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا موسیٰ علیہ السلام وفات پا جانے کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع پہنچا رہے ہیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو اپنی وفات کے بعد نفع پہنچا رہے ہیں یہ ایک الگ مستقل بحث ہے اس کے لئے وقت نہیں تو یہاں سؤال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ کیوں دیا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام نے یہ تو مشورہ نہیں دیا تھا کہ نمازیں بہت زیادہ کم کروا کے آ جاؤ یہ موسیٰ علیہ السلام نے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور بنو اسرائیل میں جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے ان دونوں امتوں میں بہت ہی زیادہ مناسبت ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ ہماری امتوں میں مناسبت بہت زیادہ ہے اور میری امت نہ کر پائی ممکن ہے کہ آپ کی امت نہ کر پائے اسی وجہ سے اس مناسبت کی ورہ سے قرآن کریم میں جتنا تذکرہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا کیا ہے اتنا تذکرہ قرآن کریم میں نہ کسی دوسرے نبی کا کیا ہے نہ کسی دوسری امت کا کیا ہے اس کے ساتھ ہم ایک روایت بھی ملا لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا حلوة خضرت دنیا باعتبار طبع کی ایسی ہے کہ بہت زیادہ میٹی ہے چکنے کے اعتبار سے خضرت دیکھنے میں بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہے دنیا کی قیفیت کو بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم کو کہ فتق الدنیا وتق النساء کہ بالعموم آپ نے دنیا سے بچنا ہے یعنی دنیا میں وہ تمام چیزیں جو آپ کو اللہ تعالی کی مرضی سے دور لے کے جائیں گی آپ نے ان سے بچنا ہے وتق النساء اور دنیا میں بالخصوص آپ نے عورتوں سے بچنا ہے یعنی قرآن کریم میں جو بھی اللہ کا حکم ہے کہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق کا قائم کرنا جیسے جائز ہے ویسے تو ٹھیک لیکن اس کے علاوہ چونکہ عورتیں ایک جال کی طرح ہے آپ نے ان سے بچنا ہے ورنہ آپ اس جال میں پھس جاؤ گے فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء اس لیے کہ بنو اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں ہی کے سلسلے میں تھا تو نبی پاک ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ عورتوں سے بچنا کیوں اس لیے کہ ہماری امت بنو اسرائیل کی امت کے بہت زیادہ وہ اسی کی طرح ہے اور ان کا پہلا فتنہ عورتوں کے بارے میں تھا لہذا یہاں یہ بھی امکان ہے کہ یہ امت بھی عورتوں کے بارے میں پھس جائے تو یہ واقعہ ہے تو میں بیان کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اب تو فرعون اور فرعون کا لشکر میرے پیچھے پرنے والا ہے تو اللہ تعالی نے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچاتے ہیں اور ہر اس آدمی کو بچاتے ہیں جس کی ذہن میں اور دل میں بھی یہ بات پیوست ہو کہ اللہ ہی بچانے والا ہے اللہ کی علاوہ کوئی اور بچانے والا ہے ہی نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جب اس نے اپنے والد کو یہ بات کہی کہ نوح علیہ السلام آپ نے مجھے تو یہ بتلا دیا ہے کہ کشتی پر آ جاؤ لیکن اس نے یہ کہا میں ایک پہار پر چلا جاؤں گا اور وہ پہار اتنا انچا ہوگا کہ پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا تو اس وقت اللہ تعالی نے فرمایا پہار آپ کو پانی سے نہیں بچا سکتے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالی نے بتلا دیا تھا کہ آگ جلا نہیں سکتی اللہ اس آگ میں تأثیر ڈالے تب وہ آگ آدمی کو جلا سکتی ہے اللہ تأثیر نکال دے تو وہ آگ جلا نہیں سکتی یو ہی اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بتلا دیا تھا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم اللہ تعالی ایسا سیلا بیج دیں گے کہ یہ پہار بھی آپ کو اس پانی سے نہیں بچا پائے گا تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا تو اللہ ہی ان کو بچانے والے تھے ایک نقطہ سمجھ لیجئے اور اس نقطے کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک سؤال آپ کے سامنے پیش کروں گا ہم دین کے بارے میں بھی کچھ سوچے بالعموم میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اگر ہم اللہ تعالی کے سامنے کھرے ہو اور اللہ تعالی ہم سے پوچھ شروع کرے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حساباً یسیرہ آسان سا حساب کرے اور دوسرا یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ہم سب کو بچائے کہ اللہ تعالی بالتفصیل ہر ایک چیز کے بارے میں ہم سے پوچھے یہ دونوں قیامت کے دن ہوں گے بعض وہ لوگ ہوں گے پہلی جماعت کے بغیر حساب اور کتاب میں جنت میں ان کا داخلہ ہوگا اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوگی کہ ان کا حساب ہوگا لیکن حساباً یسیرہ آسان حساب ہوگا اور تیسری جماعت وہ ہوگی کہ اللہ تعالی ہر ایک چیز کے بارے میں ان کو بتفصیل سؤال کریں گے جن کے ساتھ اللہ تعالی یہ معاملہ فرمائے یہ ایسے آدمی ضرور بضرور ہلاک ہو جائیں گے اللہ ہم کو اس تیسری جماعت سے بچائے میں آپ کو ایک مثال دوں ایک آدمی جب کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہے تو ایک یہ ہے کہ اس آدمی کو دیکھتے ہی منیجر کو اتنا اتمنان مل جائے کہ بغیر انٹرویو کے ہی دیکھتے ہی اسے کہے کہ آ جاؤ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کبھی کبھار اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس آدمی کو دیکھ کر مطمئن تو ہو جائے لیکن اسے ایک دو سؤال پوچھ لیں نام کیا ہے کہاں سے ہو کہاں سے آوگے کام پر اور اتنے سؤالوں کے بعد وہ اس آدمی کو کہے کہ آپ بھی آ جاؤ اور تیسرا یہ ہے کہ بھی تفصیل پوچھنے لگے کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے آپ نے اس سے پہلے کہاں پرہایا ہے آپ نے وہاں سے چھوڑا ہے یا لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکالا ہے آپ کیسے پرہاتے ہو بچے آپ کا سبق سمجھتے ہے ہے یا نہیں ایک ایک سیکنڈ کا حساب لیں جب انٹرویو یوں ہوگا تو یوں سمجھ لو کہ اس آدمی کو وہ کام ملنے والا نہیں ہے قیامت کے دن بعد وہ ہوں گے کہ اللہ تعالی کہیں گے جاؤ جنت میں حساب ہے ہی نہیں دوسرے وہ لوگ ہوں گے تھوڑی سی پوچھ ابھی جاؤ جنت میں اور تیسرے وہ لوگ جن کو اللہ تعالی بالتفصیل انٹرویو کرے گا اور وہ لوگ اللہ تعالی ان کو ضرور بضرور عذاب دے گا من نوقش فقد عذب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیف میں موجود ہے تو سؤال میرے ذہن میں کچھ تو آیا تھا لیکن وہ ابھی نکل گیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالی اگر ہم سے پوچھ لے قیامت کے دن کہ میں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ دیئے تھے تو کیا آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا میں نے آپ کو آنکھیں دی تھی آپ نے ان آنکھوں کا شکریہ ادا کیا تھا اگر ہمارا جواب ہوگا کہ ہم نے نہیں شکریہ ادا کیا ان عذابی لشدید قیامت کے دن ہمیں عذاب ہوگا ان تمام نعمتوں میں سے ایک اللہ تعالی کی نعمت عقل کی ہے اگر ہم اللہ تعالی کے یہاں کھرے ہو جائے اللہ تعالی ہم سے یہ پوچھے میں نے آپ کو عقل دیا تھا دنیا کے بارے میں تو آپ نے عقل کو استعمال کیا تھا لیکن کیا آپ نے دین کے بارے میں بھی کبھی یہ عقل استعمال کیا ہے اگر ہم نہ کہے تو ہم کس کو مو دکھانے کے قابل ہوں گے اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے دین کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں اپنے ذہن کو چلائے ہم علماء کے پاس بیٹھے وہ باتیں کہے تو ہم ان کے بارے میں سوچے ہمارے ذہنوں میں کوئی سؤال آئے ہم علماء کے پاس جا کر کے ان سے اس کا علم حاصل کرے یہ وہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم عقل کے بارے میں اللہ تعالی کا شکر ادا کر سکتے ہیں ایک سؤال تھا میں پیش کرنے والا تھا پھر ایک نقطہ انشاءاللہ تعالی میرے اگلے بیان میں ہم یہی سے آگے برہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین